حقیقت پلس کے موشن ستو اسلام علیکم کراچی کے سمندر میں تیل کی ڈریلنگ کیوں ناکام ہوئی اچھا ایک بات میں کلیر لی آپ کو بتا دوں کراچی کے سمندر میں کیکڑا وان میں تیل کا ظہیرہ اب بھی موجود ہے اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا ظہیرہ ہے اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو جو سہانے خواب دکھائے گئے وہ بھی سو فیصد سج تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے کیکڑا وان جس پر قوم کے سو ملین ڈالر پھونک دیئے گئے اور جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان قوم کو سہانے خواب دکھاتے رہے وہ خواب اچانک کیوں بھی کھڑ گئے کیا وہاں تیل واقع نہیں تھا یا پھر حقیقت کچھ اور ہے آج کی دنیا حیرت انگیز سائنس کی دنیا ہے جب ہی کہیں کوئی ڈرلنگ کی جاتی ہے اس سے پہلے وہاں جدید ترین مشینری سے سروے کیا جاتا ہے یہ سروے زمین کی نیچے کی پرتوں کو ایک ایک سری ہوتا ہے جس میں تیل اور گیس کے ذہائق کا بہ آسانی جائزہ لیا جا سکتا ہے تاہم اس کی کوالٹی کا اندازہ ڈرلنگ کے بعد ہی ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ ایتون موبل نے سو ملین ڈالر کا ٹھیکہ لے کر جہاں دنیا کا دوسرا بڑا ڈرلنگ دھیک لگایا وہ محض تخمینوں پر لگایا ہوگا یہ سرا سر گلت ہے وہاں تیل کے سو فیصد زخائر ہے مگر انہیں کسی پیرونی دباؤ کے تحت روک دیا گیا یہ دباؤ کیا تھا کس کا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اس کا شائزہ ہم آج کی اس سیرے نظر ویڈیو میں لیتے ہیں آج کی دنیا کو نہ امریکہ چلا رہا ہے نہ جورپ بلکہ اسے دو بڑے مافیا ڈرائب کر رہے ہیں ایک تیل کا مافیا ہے اور دوسرا اتیاروں کا ہے تیل کے بڑے زخائر کلیجی ممالک میں ہیں مگر ان زخائر کے اکثری اشتی شیر امریکی اور جورپی کمپنیوں کے پاس ہیں یہ کمپنیاں ایسا شیطانی گھٹ جوڑ کر چکی ہیں کہ یہ فلحال تیل کو اسی علاقے میں رکھ کر دنیا کو مہنگا تیل بیچنا چرکی ہے اس لیے اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں تیل نکل آیا تو خلیج کا مہنگا تیل کون خریدے گا یہ مافیا کتنا تاقتوار ہے اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ خود امریکہ اپنے اندر کا تیل استعمال نہیں کر پا رہا اور وہ بھی خلیج سے مہنگا تیل خریدنے پر مجبور ہے امریکہ نے شیل تیل کے ذہائر کھولے تو اس مافیا نے تیل کی قیمت کو ایک سو پنتالیس ڈالر فی بیرل سے صرف تیس بیرل تک گرا دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کمپنیوں نے شیل گیس میں سرمایہ کاری کی تھی وہ دیوالیا ہو گئیں کیونکہ شیل گیس نکالنے پر لاغت ہی پچاس ٹیلر فی بیرلہ کیا ہے کینیڈا نے مٹی کو ساف کر کے تیل نکالنا شروع کیا تو وہ سعودی عرب کے بعد تیل پیدا کرنے والا دوسرا پڑا ملک بن گیا مگر یہاں بھی لاغت زیادہ تھی چنانچہ اس مافیا نے کینیڈا کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا صدر اوبامہ نے جب پودا سنبھالا تو انہیں جو پہلی بریفنگ دی گئی انہیں بتایا گیا کہ امریکہ متبادل انرجی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جس دن ہم نے نئی انرجی دنیا میں متعرف کرا دی اس دن ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور امریکہ پر جو چودہ خرب ڈالر کا کرزہ ہے وہ بھی آدھا ہو جائے گا مگر اوبامہ آٹھ سال گزار گیا انہیں متبادل انرجی کی چابی نہیں ملی کیونکہ جن کمپنیوں کی تیل پر اجارہ داری کی وہ اس تحقیق کو آگے نہیں پڑھنے دے رہے گی شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تحقیق بھی نیجی شعبے کے پاس ہے اور نیجی کمپنیاں ہی اس ترمایہ لگا کر نئی ٹکنالوجی متعرف کرا دی ہے آج سولر پینل سولان جہاں اٹھانہ فیصد پر کام کرتا ہے اگر یہ پینل چالیس فیصد پر کام شروع کر دے تو دنیا سے بجلی کی تاری گریٹ سٹیشن یا پاور ہاؤس گائب ہو جائیں تمام گاڑیاں سولر پاور پاہل شفٹ ہو جائیں جرمنی کی ایک کمپنی نے دو سال پہلے سنتالیس فیصد پر کام شاب تجربہ کیا مگر پھر اچانک اس کمپنی نے خود کو دیوالیا قرار دے دیا اور یہ گائب ہو گئی ٹیسلا کمپنی جس نے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں متعرف کرائیں اور جس نے کہا کہ وہ پوری دنیا کو سولر پر منتقل کر سکتی ہے اس پر آئے دن دیوالیا ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے پاکستان کے سمندر میں تیل نہ نکالنے کی ایک اور بڑی وجہ جیو سٹرٹیجیک ہے پاکستان کو پچھلے دس سالوں سے کرزوں کے جال میں پسایا جا رہا ہے تاکہ اس کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروایا جا سکے روپے کی مسلسل کرتی ہوئی ساتھ اور عالمی اداروں کی جانت سے سخت خرائط کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کو معاشی اناکی کی طرف لے جایا جائے ان حالات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کی صورت پاکستان کے ہاتھ میں دس سے پندرہ عرب ڈھالر سالانہ کی لٹری پے دی جائے چنانچہ پہلے ایکزون موبل کو کہا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیگڑا ون کھولے لیکن پھر اچانک امریکہ اور تیل کی علاقائی کفتوں میں معاملات تیب آ گئے اور ایکزون موبل کو نتائج روک دینے کا آرڈر دے دیا گیا جب کیکڑا ون پر سی جی ڈریلنگ روک کر عمودی ڈریلنگ شروع کی گئی اسی دن سے واقفانی حال سمجھنے لگے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے کیونکہ آج سے دس سال پہلے پندی کھیپ میں میاں والا ون نامی لیک لگایا گیا تو جہاں اعلان تک کر دیا گیا تھا کہ ایشیا کا سب سے بڑا تیل کا زفیرہ نکل آیا ہے تیل اور گیس کا پریشر اتنا تھا کہ رکھ کے سیفٹی والو تک پھٹ گئے گاؤں خالی کرانے کے آرڈر تک آ گئے پھر امریکہ سے ہائی پریشر والو خصوصی آرڈر پر بنوائے گئے محدود پیمانے پر سپلائی بھی شروع کر دی گئے اور یہاں سے تیل ریفائنزری تک لے جانے کے لیے پائپ لائن بھی بیچ گئے مگر دو سال بعد اس گھومے کو جہاں ایشیا کے سب سے بڑے زخائر موجود تھے اچانک بند کر دیا گیا یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ امریکی اور یورپی کمپنیاں اور ان کے ساتھ پاکستانی کمپنیاں جو ڈریلنگ کرتی ہیں وہ ناکام کیوں ہوتی ہے اور چینی کمپنیاں جو ڈریلنگ کر رہی ہیں ان میں کامشابی کا تناسب کیوں زیادہ ہے کیکڑاوان میں تیل کے وسیع زخائر موجود ہیں اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو جو خواب دکھائے جاتے رہے وہ بھی سو فیصد ٹھیک تھے مگر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ قوتیں پاکستان کو مضبوط نہیں کمزور دیکھنا چاہتی ہیں اور یہ قوتیں پاکستان میں ہر اہم جگہ پر براہ زمان ہیں ہمیں اپنی منجی کے لیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے ڈانگ پھرنے کی ضرورت ہے ڈانگ پھرنے کی ضرورت ہے